جی اسلام علیکم ویلکم بیک امید ہے آپ الکل خیرید سے ہوں گے تو بلا تاتل ہم اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف موگ کر رہے ہیں اور اس میں زیادہ تمہید نہیں کی جائے گی کام کروں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور گبشہ بھی ہوتی رہے گی صرف کام کے حوالے سے تو ہم لائٹ پنگ کلرز یہاں پہ لگا رہے تھے لاس جب ہم نے اپنے فرسٹ پارٹ کے اندر ورک کر رہے تھے تو یہی سے ہم نے اپنا کام اب آگے کی طرف لے کے جائیں گے اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سے بڑھا لیجے یہاں پہ بھی اس میں بھی آپ نے لاسٹ میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ آپ نے اس کا جو ایک حصہ ہے فلاور کا اس کو آلویز کوشش کرنی ہے کہ آپ تھوڑا لائٹ رکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاور ان بیلس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو بیلس نہیں رکھیں گے فلاور کو بیلس رکھنے کے لیے اس کا ایک ایریا ایک پورشن لیفٹ رائٹ بوٹم یا اپر کوئی سا بھی ایریا بہتر ہوتا ہے اگر آپ لیفٹ یا رائٹ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے بوٹم کے یا اپر ایریا کے اگر وہ بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر رہے گا اگر آپ لیفٹ یا رائٹ سائیڈ ایریا اس کو اگر آپ چوز کریں اس کام کے لیے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر بہت خوبصور فلاور بنے گا یہ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور میری دعا ہے جتنی میری کوشش ہے ڈیٹیل میں آپ کو سکھانے کے حوالے سے جتنی ڈیٹیل سے آپ کو میں بتا رہا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لرننگ کریں اور دعا ہے اللہ پاک جو آپ لرننگ کریں اس کو اللہ پاک سمر آور بنائے آپ کے لیے پھل دار بنائے پروٹ فل بنائے آمین تو یہ بیٹا ہم نے دو کلرز کے اندر ہم نے لگا دیئے ہوئے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی لکھ بنی ہے اس کے ٹھیک ہے اب ہم مزید اس کو آگے لے کے چلیں گے دیکھتے جائیے یہاں پر اب ہم نے سیکنڈ جو ہمارا کلر ہے اس کو لے کر کے یہاں پر لگانا شروع کریں گے اس طرح سے یہ آپ اس کو لگائیے بلکل فری ہینڈ کوئی اس میں وہ زیادہ آپ کو احتمام احتیاط کرنی ضروری ہے لیکن اتنے احتمام کے ساتھ نہیں کرنی کہ آپ جو ہے اپنا کام بھی ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں کھل کے آپ نے فری ہینڈ سے لانا ہے بریش کو یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں ویکم ٹیبلٹ کے ساتھ کر رہا ہوں آپ یہی کام جو ہے آپ ماؤس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ کام آپ ماؤس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا کریم کلر میں ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں یہاں پر تھوڑا سا کریم کلر کو ایڈ کروں گا تاکہ زیادہ وائٹ پورشن جو ہے زیادہ وائٹ بھی فیل نہ ہو تو میڈیم پنک یہاں پر تھوڑا سا بڑھا لیجئے اس طرف آپ یہاں پر آئیے لائٹ بھی لائٹ کی پرنس ہلکی ہلکی رہے گی مطلب لائٹ آپ نے جو لگانا ہے میڈیم پک جو لگا رہے ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا لائٹ کلر کہیں غائب نہیں ہو جائے اس کی بھی ہلکی ہلکی اپیرنس جو ہے وہ رہنی چاہیے تو یہاں پر اس کو اپلائی کریں گے تھوڑا سا تو دیکھیں یہ ایریا آپ کا لائٹ کلر یہاں پر تھوڑا سا شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لائیے اس کو یہ میڈیم پنک کلر آپ کا میں لگا رہا ہوں یہاں پر یہ ایج آتا ہے وہاں پر تھوڑا سائز آپ دیکھ رہے ہوں گے میں اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ ایک مخصوص ہیریے کے اندر ہم نے رہ کے اس کی ڈویلپنٹ کرنی ہوتی ہے اور یہ بہت جلد انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے زیادہ لمبی نہیں ہوگی ویڈیو امید ہے انشاءاللہ یہ ہم اپنے جو ہے فلاور کی تکمیل جلد ہی انشاءاللہ کر لیں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کچھ چھوڑی سی باریکیاں رکھی ہیں اس میں تاکہ اس کی خوبصورتی کیونکہ خوبصورتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کام کے اندر یہ چھوٹے چھوٹی باریک چیزیں ہیں تھوڑی تھوڑی اس سے یہ ہے کہ ذرا آپ کے کام میں خوبصورتی کا انصر جو ہے وہ نوہے رہتا ہے تھوڑا سا یہ اوٹلائن جو ہم نے لگائی ہے نا چھو یہ ہمیں بہت اس کی سہولت ہے ہمیں اسے اندازہ رہتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے ویسے تو فری ہینڈ بھی فلاور انشاءاللہ بغیر ڈرائنگ کے میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو میری ویڈیو ہے اس میں آپ کو بغیر ڈرائنگ کے فلاور انشاءاللہ میں بنا کے دکھاؤں گا اس میں ڈرائنگ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو آپ ڈرائنگ میں کام کرتے ہو ڈرائنگ کر کے وہ ایک آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ یہ میرا ورکنگ ایریہ ہے اور اس سے باہر نہیں میں نہیں جانا اور وہ جو فلاور ہوگا اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اسی طرح سے بنائیں گے وہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا دیکھنے میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا لیکن وہ بھی انشاءاللہ بڑا خوبصور لگے گا آپ کو ہوگا یہاں پر تھوڑا سا اس کو نا یہ ایریا اتنا سا بس جارہ کور کر لیں گے تا کہ وائٹ کی اپیرنس زیادہ نہ ہو ہلکا سا یہاں پہ کریم کلر بھی اگر دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے ہم میڈیم پہ لگا رہے ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب جو جو آپ کلر اس میں لگا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ آپ کون سا کلر اس وقت لگا رہے ہو اللہ اکبر یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے اس طرح سے یہاں پر لیجیے یہاں پہ جو ہمارا لائٹ کلر ہے وہ تھوڑا پیچھے رہ جائے گا کیونکہ اس ایریا کو ہم نے تھوڑا سا ڈارک کی طرف لے کے جانا ہے ہی بھی رکھیں گے اس پورشن کو میڈن کلر اور فرماتے رہیے اس طرح سے اس ایریا میں کیونکہ یہاں پہ جو سینٹر یہاں جو بلاور ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹی گروہ ہوتی ہے لائٹ ویٹ اور سمال پیٹلز ہوتے ہیں تو اسی کے تناسب سے ہمیں اس کا خیار رکھنا پڑے گا یہاں پر اس طرح سے اس کو یہ لے لیں یہ بہت ایزی ہے جو شیڈڈ ورک ہے شیڈڈ ورک میں بھی میں نے آپ کو فلاور بنا کر دکھایا ہے اس میں محنت کچھ زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی سکیل زیادہ استعمال ہوتی ہے محنت کم ہوتی ہے محنت اور سکیل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو شیڈڈ فلاور ہے اس کے اندر آپ کی سکیل بھی ہوتی ہے اور محنت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی محنت کم ہوتی ہے زیادہ آپ کی یہاں پہ سکیل استعمال ہوتی ہے تو یہ ہمارے بس ایک پیٹل ہماری ابھی باقی ہیں ایک دو وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے لمحوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے اس طرح سے ہلکا ہلکا ڈارک شیڈ یہاں پہ یہ دیکھئے کیونکہ ہم نے اس کو اس کا جو بیک سائیڈ کا جو اس کا بیسک جس کا روٹ ہے پیٹل روٹ پیٹل روٹ کو آپ نے تھوڑا سا دارک رکھنا ہوتا ہے پیٹل کا جو گراس روٹ نیچلے والا جو ایریا ہے میں اس کی بات آؤ کے کہا رہا ہوں اس کو آپ نے تھوڑا سا لائٹ رکھ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میڈیم کلر بھی یہاں پہ لگ سکا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے میڈیم کلر کو تھوڑا بڑھانا ہے کیونکہ ہم نے یہ ایریا جو ہے بیٹا اس کو ہم نے تھوڑا سا ہیوی رکھیں گے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیجئے یہاں پر لائٹ آپ تھوڑا زیادہ استعمال کر لیں ٹھیک ہے اس جگہ پہ تو اس طرح سے یہ اس کی لک آپ کو نظر آ رہی ہوئے گی یہ ابھی اس طرح کے لک اس کی بنی ہے ٹھیک ہے اب ڈارک کلرس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ لگائیں گے اب آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو نمائن طور پہ ایک بڑا خوشگوار احساس ہوگا انشاءاللہ دیکھتے جائیں یہ ڈارک کلر ہم اس میں لگا رہے ہیں ڈارک کلر کو اگر آپ پہر تھوڑا ڈارک کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا اس طرف لے جائیں اس کو پھوڑا یہاں پہ یہ ڈارک کر لیں اس کو اس طرح سے کر لیں اس کو تھوڑا تھوڑا ہم نے اس میں شیڈوز جو ہیں وہ بنائیں گے بلکل بڑے سموتھلی اور بڑے آرام کے ساتھ اور دیکھیں اس میں آپ کو ایک چیز نمائن طور پہ نظر آئے گی کہ میرا جو میڈیم کلر ہے اس کی اپیرنس بڑی بزاعت کے ساتھ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈارک کلر لگا دیا ہے تو میڈیم فارغ ہو جائے بلکل بھی نہیں اس میں ہم نے بلک کے ساتھ بھی تھوڑا سا فائنل جو ہم ٹچ دیں گے اس میں بلک کلر کے ساتھ بلک کلر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو مزید نمائن کر دے گا اس ایریا کو ہم تھوڑا سا ڈارک کرنا چاہیں گے یہاں سے بھی تھوڑا سکو ڈارک کر لیں یہاں پہ نیچے میڈیم کلر ہمیں دینا ہوگا تھوڑا سا یہاں پہ ڈارک کو بڑھا دیں اس طرح سے ڈارک کرنا چاہیں گے بہت اچھا اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیشہ اپنے آپ کو طالب سمجھتے رہنا چاہیے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھئے گا اگر آپ کو کرنا آجائے کہ بس اب میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی انسان کو ہمیشہ اپنے سیکھنے کا جو دروازہ ہے جو سیکھنے والا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ آپ کو سرڈنٹ رہنا چاہیے طالب علم رہنا چاہیے تو آپ کے پاس علم کی بختات ہوگی انشاءاللہ لیکن جو ہی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب میرا کام جو ہے وہ بہت عالی ہے اور سب سے اچھا ہے اور مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے محدود ہوکے رہ جائیں گے اور اسی کو تکبول بھی کہتے ہیں تو اس کو نہیں آنے دینا آپ نے ہمیشہ طالب علم رہیں تاکہ علم کا در آپ پہ کھلا رہے انشاءاللہ اپلائی کر دیا ہوا ہے ابھی اس کی وضاحت جو ہے مزید اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جب ہم نے بیٹا اس کے اوپر بلیک کلر کی آؤٹلین لگائیں گے نا جب تو آپ دیکھئے گا یہ یوں نکھر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا بس یہ ڈارک کلر ہمارا قریب ہے کمپلیٹ ہونے کے ویڈیو تھوڑی سی یہ بھی لمبی ہی ہو جانی ہے نا چاہتے ہوئے بھی میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے تین پارٹ بناؤں لیکن یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیور شپ بڑھتی ہے اس سے چھوٹی ویڈیو بنائیں لیکن میرا ٹاپک اس طرح سے ڈسٹرب ہوتا ہے اگر میں زیادہ پارٹ میں بناؤں تو اس سے میرا جو بیور ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے اس کو پھر جو ہے وہ ویڈیو آپریشن جو ہمارا مقصد ہے حصل میں کہ آپ ایک دفعہ ویڈیو چلائیں اور اس میں کمپلیٹ جو آپ کا ہے کمپلی ہینسیو ٹاپک آپ کا قبر ہو جائے نہ کہ پارٹ میں آپ کو جانا پڑے میکسمن دو پارٹ سے زیادہ نہیں ویڈیو بناتا میں وہ بھی اب میں نے شروع کی ہے اس سے پہلے میں سنگل پارٹ میں بناتا رہا ہوں اس میں ڈیرھ گھنٹے کی ویڈیو ہے اور اس میں ایک گھنٹے کی ہے سوہ گھنٹے کی ہے لیکن اب میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر بناوں میں تو دو پارٹ سے زیادہ نہیں اس کے ہوں گے پارٹ ون اور پارٹ جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی اسی طرح سے ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو یہ پارٹ ٹو کی ویڈیو ہے یہ قریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تو یہ ہمارا دیکھیں آپ اس کو فلاور کو تو یہ ایک اس کی لکڑی ہے امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اس کو بہت اور دیکھا ہوگا ہم اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح سے ہلکا ہلکا دے لیں گے زیادہ نہیں لیں گے تو اب میری ریکارس میں کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے اس کی ایکچھل لکاپ کے فلاور کی اس میں ابھی آوٹ لین ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اپلائی کرنے کی بلیک کلر میں یہ والا جو بلیک کلر ہے اس کو میں فارغ کر رہا ہوں اور اسی کے اندر ہم نے اب اپنا کام کریں گے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو بس اب زیادہ دیر نہیں ہے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو بہت قریب ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے آپ اس کو دیکھیں گے یہ بہت ضبوردست بنے گا انشاءاللہ دیکھتے رہیے یہ تھوڑی بھاری ہے آک لین ہمیں تھوڑی بھاری رکھنی ہے قریب بن اتنی پیسیز میں دینی ہم نے زیادہ تھوڑی سی فری ہینڈ جسٹ ایک ڈیٹیل شو کروانے کے لیے لاؤر کی یہاں پر آپ تھوڑا سا ایک سٹروک لگائیں گے بس اتنا سا فلاور کا سائز بڑا ہے ویکم ٹیبلٹ پہ جو میانویل میں آپ سہولت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی دیکھیں یہ اس کی ڈیٹیل بڑھ رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری کابش پسند آئے گی آئے گا اور فرماتے رہیے بلیک ایک ایسا دیکھیں اللہ پاک نے بلیک کلر کے اندر یہ خاصی ترکھی ہے یہ چیزوں کو اس طرح نمائع کر دیتا ہے کہ وہ نکل کے باہر آتی ہیں بسمی آئے گا اس کے ساتھ چلے گی بسمی آئے گا ہمارا ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے کچھ دیر میں ہم ہم اس کو کمپلیٹ آؤٹلین نہیں لگا رہے جس ایک ڈیٹیل شو کروانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ آؤٹلین نہیں ہے یہ کمپلیٹ آؤٹلین اچھا جو فری ہینڈ فلاور انشاءاللہ میں نے بنانا ہے آپ کے لئے ویڈیو ایک اس میں آپ دیکھئے گا کہ اس میں ہم نے ڈرائنگ نہیں رکھیں گے وہ بینہ ڈرائنگ کے ہوگا اور وہ بھی بڑا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا امیر ہے اور آپ اسے بہت کچھ سیکھیں گے یہ آلموسٹ ہمارا فلاور کمپلیٹ ہونے کے آخری مراحل میں ہے یہ پیٹل ہم نے اوپر دکھانی ہے آلموسٹ ہمارا فلاور بلاخر یہ بن گیا آپ اس کو پسند کریں گے انشاءاللہ مجھے بڑی بلیٹ ہے تو یہ ہے آپ کا ہاف ٹون میں بنا ہوا فلاور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے دیکھیں کلر ہیں یہ بلیک ہے یہ ڈارک پنک ہے یہ میڈیم پنک ہے یہ لائٹ پنک ہے اور یہ ہرکا سا اس کے اندر ہم نے یلو کلر دیا ہوا ہے میں اس کو قتم کر کے اب آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ یلو ہے یہ لائٹ پنک ہے یہ میڈیم پنک ہے یہ ڈارک پنک ہے اور یہ بلیک ہے بلیک نے اس کو چار چین لگا دی ٹھیک ہے جی تو یہ ہے طریقہ ہاف ٹون کا فلاور بنانے کا پینٹ بریش کے ساتھ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اپنے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں علم حاصل کریں اور علم کو بانٹیں علم حاصل کرنا یہ حکم ربی ہے اور علم کو بانٹنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے میرا جی میل ہے غلام جعفر خان ایڈ جی میل ڈاٹ کام اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ Thank you